سایہ 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 لیکن وہ اپنی امی سے ضرور ملے ہوئی ہے چلے شیئر اچھے تم بقائقی سے دوائیاں نہیں لے رہی ہو کیوں؟ تمہارا مرض بھائی کا بھائی ہے دوائیں تو لے رہی ہوں لگتا ہے دوائوں میں اثر ہی نہیں ہے اچھا خیر یہ دوائیاں میں کچھ لکھے دے رہی ہوں یہ تم نے ایک ہفتہ مزید لینی ہے ٹھیک ہے لوگ اور یہ انجیکشن بھی تم ابھی لگوالو جاتے ہوئے جو شاوش تو کیسی ہو؟ بہت خوش اس لیے کہ تائی امی کی حالت رہم طلب ہوتی جاہ رہی ہے اور میں میں انہیں بھوت بنا کر آئی ہوں میک اپ کر کے تو یہ کہو کہ چڑیل بنا کر آئی ہونے اچھا کہ امولینسیز بھی آئی ہیں اور ہاں وہ سپلیمنٹس اور میڈیسنز بھی آگئی ہیں جو جیا کو دینی ہے پر بہت اعتیاد سے کرت جیا کو یہ سپلیمنٹ دینے یہ نہ ماملہ خراب ہو جائے بہت دھیت ہے کچھ نہیں ہوتا اسے اور ہاں یہ لے چیک جاتے ہوئے آپ اکاونٹ میں جمع کرو گوٹ چالو تم اپنی چیٹ سمالو ہم جلتے ہیں ٹھیک ہے آجو ٹھیک ہے موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے treaties تو مجوز پینا ہوگا ویسے بھی میں تمہیں کوئی کتا ہی نہیں کرنے دے سکتی کیا مطلب میرا مطلب ہے کہ بیبی کے لیے تو پینا پڑے گا نا تو مجوز ویسے بھی اس کی بڑی ماں ہوں میں آپ کو میرے بچے سے اتنا پیار ہے اور مجھ سے نہیں ہے ہاں بہت پیار ہے مجوز سے اس کی بڑی ماں جو ہی اور میں کیا ہوئی تم ہاں میں تم میرے بیٹے کو جنم دینا والی آپ کو اتنا یقین ہے کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا تم جوز پی ہو پاپا یہ میک اپ کس نے کیا آپ کا یہ یہ کیرہ زبرستی کر گئی کیا رہی زیدہ مہرانی بن بن کے رہی پیلے کی ترہا اچھے بہت اچھے بس میں تھوڑا سا ٹھیک کر دیتی مہرانی 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 جی 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 گھر گھستی چلی آئی آپ پا آپ نے مجھا اور کرن کو بھی تو مااف کر دیا تھا نا جیا کو بھی کر دیں نہ نہ لو جیا جیا کھا سا جی پوچھو ساسیا تمہارا کسور نہیں تمہارا کسور نہیں کرن کی وجہ سے دور ہوئی آپ پا کرن کا بھی کوئی کسور نہیں ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جاتے تو آج وہ انسانیت کی خدمت کرتی مخلص ہوتے لیکن پتہ نہیں جب سے وہ نرس بنی ہے کیا بن گئی ہے وہ مخلص ہوتے مخلص ہوتا میری وجہ چاہے وہ کھلان راکتا نہیں بان سکی دو آجا ہی نہیں آپا ایسی کوئی باپ لے اٹھا آپا اپکے لئے کھانا لائیوں آپ کو کھانا کھلا دوں کھانا کھوڑا لے جاؤ کھانا آسٹینک سام بھی رہنگے آسٹینکے سام آسٹینکے جیہا میں نے کہا تھا میں تمہیں خود سے جدانیوں نہیں دوں گا یقین تو مجھے بھی تھاری سوان دیکھیں میں امی سے کب تک جدا رہا ہوں گی میرا تم سے بات ہے میں آنٹی کو منا لوں گا تم کل چلی بھی جانا وہاں پہ آنٹی نے میرا گھر سے باہر نکلنا بند کیا ہوئے امی سے میں بات کرلوں گا تم پریشان نہ ہو کھانا تیار ہے میں لے کر آتی ہوں پھرے آپ کھانا یہاں کیوں لے کر آ رہی ہیں ہم باہر ہی آ رہے ہیں سب کے ساتھ کھانے پھپی کا حکم ہے کہ کھانا تمہیں بیٹ پڑ ہی ملے گا میں لے کر آتی ہوں تمہاری پسند کا کریلے کیما بنایا ہے ارے کریلے کیما مجھے تو بہت پسند ہے تم نہیں کھا سکتی کریلے کیما تمہیں پتہ ہے نا کریلے کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے تمہاریلے میں دہیوں روٹی لے کر آتی ہوں لیکن میں دہی سے روٹی نہیں کھا سکتی کھانا تو تمہیں پڑے گا تمہیں پتہ ہے نا دہی کتنا اچھا ہے بیبی کے لیے خیر میں لے کر آتی ہوں کھانا کریلے کیما واہ واہ بڑے مزے کے بنتے اسلام علیکم آنٹی والیکم سلام کرن پتہ اس وقت آنٹی وہ جیہ کے لیے وائٹیمنز اور سپلیمنز بنگایا تھے سوچا کہ دیتی چری جاؤں سمجھا دوں اسے کیسے استعمال کریں جیہ کھاں آؤ کمرے میں اچھا کریم پتہ وہ الٹرا ساؤن سے کچھ پتہ چلا ہے کہ جیہ کے ہونے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی جی آنٹی بیٹا ہے میں نے پہلے ہی الٹرا ساؤن میں دیکھ لیا تھا بس آپ دعا کریں کہ جیہ کی طب یہ ٹھیک رہے بس پتہ کیا کروں میں وہ کسی کی بات تو سنتی نہیں ہے ہر وقت گھومنا پھرنا آنا جانا لگائے رکھتی ہے میری تو بات نہیں وہ سنتی تو آئیہ تو اسے سمجھائیں نہیں ویسے بھی میں کہوں گے تو بھرا لگے گا ساس جو ہی اور یوں بھی میری ابھی اس سے کوئی اتنی بیٹ گلفی بھی نہیں ہے نا جی آنٹی میں ضرور سمجھاؤں گی لیکن آپ کو بھی ساس ہونے کا حق استعمال کرنا چاہیے آپ سختی کریں جیہ سے ویسے بھی وہ کمسن ہے یہ نہ ہو کہ اپنی لاپروائی میں اتنی بیوی کا نقصان کہلیں خال اللہ نہ کریں آنٹی اگر یہ پہلا کیس بگڑ گیا یا اس کا مسکہائج ہو گیا تو میرا نہیں خیال جیہ تو بارہ ماں بن سکے گی نہ خدر نہ خیر کی بات کر خیر کی میں تو پہلے ہی سنا کی بے اولادی پر تاشت کریں آنٹی میں اس کی دوائیوں کا خیال تو رکھ رہی ہوں میں جیہ کے پاس جلتی ہوں آپ اپنے کمرے میں جا جا کے ملے اسے اچھا رب سونے نے میری دوائیں تو سن لیوں پر پر اگر میرے رزوان کیا ہونے والے بچے کو کچھ ہوا نہ تو یسے جیہ کو بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں نکال بار کروں جیہ ہم بھی کمپلین کر رہی تھی کہ تم کھانے پینے میں کافی لاپروائی کر رہی ہو یا پلیز بیبی کا بہت حیال رکھو نہ ہو رزوان مجھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ کبھی یہ کھالوں وہ کھالوں جیہ تمہیں میری قسم آپ اپنی قسم نہ دے میں تو خود کو آپ پر قربان کر دوں اب میں بلکل ٹھیک کھاؤں گی ٹھیک ہے کرن کیا سن رہی ہو وہ پیر کے نخرے اور رانچے کی زن مریدی کی داستان یہ زن مریدی نہیں پیار کی داستان ہے میں سوچ رہی تھی کہ جیہ کتنی خوش نصیب ہے رزوان شاہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے ایسی محبت تو صرف نصیب والوں کو ملتی ہے کیوں کسی اور کی نصیب کو چرا کر اپنا نصیب بنانے والے کو ایک تھی نصیب ہی دھوکہ دے گئی تھی موسیقی انشاءاللہ اچھا اس کا مطلب آپ کو اس بچے کی زیادہ فکر ہے میری کیوئی فکر نہیں ہے موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی کیرن بہتھی رو کیا کری ہو کیا اپنا خیال رکھا کرو تمہیں دیکھتے ہی کسی اور کا خیال کہاں رہتے ہیں اچھا کسی ہو میں تو ٹھیک ہوں لیکن اپنی حالت دیکھو پھول کے کپا ہو رہی ہو موسیقی میرے خیالہ آپ لوگ باتیں کریں میں پھر بہاں چلتا ہوں اب اچھا روزبان وہ پیزہ آر کر دی چیے گا چی اور کچھ نہیں اب کیا کسی ہے بیسے ہی ہے لیکن ٹھیک ہے اپنی آنکھیں دکھاو اوپے دیکھو کیرن میرا ویٹ بیٹ بہت ہے بہتے گا دیکھو میں تمہارے لئے وائٹمینز اور سپلیمنٹس لائی ہوں دو مہینوں کے اب ڈیلیوری تک ختم ہونے چاہیے یہ اتنا سب کچھ ہاں اتنے سارے اور سنو تمہاری سواتن کو تو آگ لگ گئی ہے نہیں بہت اچھی ہے وہ بس تھوڑی کامپلیکس کا شکار ہو پہی گئے جیہا خوشی آ رہو سواتن سواتن ہوتی ہے اچھا اب میں چلتی ہوں ارے نہیں پیزہ اورر کیے تم ہاسپیٹل سے آ رہی ہونا ایسا کرو فریش ہو جاؤ پیزہ کھا کے جاؤ گی جیہا گرن بھائی دادو ماسی میں نے تو پورے پند میں بہت بڑی دعوت کرنی ہے انشاءاللہ اپنے پوتے کے ہونے پہ نا جی نا بچے کو گاؤں نہیں لے کر جانا شریکوں کی بد نظر ہوتی ہے ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں بس خیر خریت سے وہ دین آئے ورنہ یہ جیا تو بس رزوان جی امی پتر کھانا تو سب نے کھا لیا ہے تو پھر یہ سب امی وہ جیہا کو بھوک لگ رہی تھی اس لیے نہیں پتر جیہا کو یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے پنیر جی بڑا گرم ہوتا ہے یہ لڑکی کچھ کر کے رہ گی رزوان شاہ یہ کچھ پٹھا صدہ کر بیٹھیں گی دیکھ پتر اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے پر تو تو جانتا ہے ڈاکٹر نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اور تو خود ہی یہ چیزیں اس کو کھلا رہا ہے امی اس کا دل چاہ رہا تھا آپ کو پتہ نہ بہت زدی ہے مانتی نہیں ہے ہو ہائے تو منوا ہونا بات اپنی اب نہ منوا ہوگے تو کب منوا ہوگے ہے ٹھہر جائے گنا سائرہ 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 یہ پیزا لے جا سچ کیرن مجھے اب احساس ہوا زندگی کتنی حسین ہے رزوان کی بے پناہ محبت نے مجھے مغرور کر دیا مگر امی بس جیا یہ اچانک تہائی امی کا خیال اپنے دل میں لاکر اتاس مت ہو جائے کر اور سنو خبردار جو اپنی ساس یا سوٹن کی کہنے پر کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں کیوں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چاہوں گی میری ڈاکٹر تو تم ہو نا ڈاکٹر مسیحہ تو ہو نا میری خاطر تم نے کتنی قربانیاں دیں بدنامی اٹھائی اپنا کریئر تباہ کر دیا جیا یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں اپنے لیے کیا اپنی تسکین کے لیے اچھا چھوڑو ان باتوں کو یہ پیچھا کہاں رہ گیا دیر ہو رہی ہے مجھے جیا آ جائے گا تم بیٹھو نا تھوڑی دیر میرے پاس اتنی جلدی کی ہے تو کبھی کبھی آتی ہو تم کبھی کبھی اب تو روزی آ رہی ہے جیا جیا کیا ہوئے اسوان بہت درد ہو رہے جیا خبراؤں نہیں میں امی کو کال کر دوں ٹھیک ہے میری اجازت کے بغیر اس کو کچھ نہیں دینا لیکن جیا بھی کبھی کے بعد اتنی زددی ہو جاتی ہے کوئی بات سنتی نہیں ہے مجھے بچے کی ٹنشن ہو رہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسے کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دوں